بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اپوزیشن لیڈر عمر عجوب نے قومی اسمبلی کے فلور پر دھونہ دار تقریر کی اور نون لیگ کے دوہزار چوبیس کے بجٹ کی دجیاں اڑا دی آئیں پہلے عمر عجوب کی دھونہ دار تقریر سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جناب سپیکر اور اس پہ میں نے اپنی سپیچ پہ بھی کہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز بلخصوص آئی سائی کا بجٹ ہمیں بتائیں آیا کہ آپ کا ویگوڈ ڈالوں پہ وہ لگ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھیوں کے پیچھے وہ ویگوڈ ڈالے لگ رہے ہیں یا ہمارے پریس کے ساتھیوں کے پیچھے لگ رہے ہیں یا پھر عبیب اطرم صاحب کے پیچھے لگ رہے ہیں یا حامد میر صاحب کے پیچھے لگ رہے ہیں یا ہمارے باقی ساتھیوں کے پیچھے لگ رہے ہیں یا ان دہشتگردوں کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں جناب سپیکر نے پوٹ سٹاپ ٹوئیٹ جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات ایک اور اہم بات وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بھی آپ کی فیڈریشن کے لیے اور آپ کے پروونسز کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ جناب سپیکر آپ کا پروونچر سرکلسز کا جو فائننس کے لوگ یہاں پہ ہیں وہ اگدم سمجھ جائیں گے میں نے اس کا بھی اپنے بجٹ میں ذکر کیا تھا آپ پیج سیون ٹیبل ٹی پہ جائیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے پروونچر سرکلس یہاں پہ پروجیکٹ کیا ہوا ہے بارہ سو سترہ عرب روپے جو اس وقت سوبوں نے اپنا پروونچر سرکلس دیا ہوا ہے جناب سپیکر وہ تارگٹ سے شوٹ ہے اور ووٹ تقریباً آپ کا ساتھ سو چالیس ساتھ سو پنتالیس آ رہا ہے کہاں پہ آپ کا بارہ سو سترہ اور کہاں پہ آپ کا ساتھ سو چالیس ساتھ سو پنتالیس اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا خسارے کا ٹارگٹ ہی نہیں میٹ کر رہے ہیں شروع سے نمبر ایک نمبر دو جناب سپیکر جس وقت جس وقت ہمارے پروونچرل منسٹر نے اس وقت کے پی میں یہ بات کہی تھی فیڈرل گورنمنٹ کو اس آگڑار کو اور باقیوں کو کہ بھائیہ ہم لوگ اپنا پروونچرل سرپلس ہم لوگ اپنا کنجیوم کر چکے ہیں ہم لوگ فکٹیشنس فگرز نہیں دے سکتے ہیں تو اس وقت کو ان کے خلاف کیسز لگ رہے تھے شوکر ترین صاحب کو برا بھلا کہا جا رہا تھا تو ابھی ابھی جناب سپیکر سندھ کا پروونچرل سرپلس زیرو ہے یہ بات آ رہی ہے آپ کا یہ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پروونچرل سرپلسز کو مسٹیٹ کر رہی ہیں یہاں پہ بجٹ فگرز میں صوبوں کے بجٹ آ چکی ہیں یہاں پہ جھوٹ بول رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ جناب سپیکر یا یہ جھوٹ ہے یا یہ غلط ہے آخری چیز وہ اپنی ریبتل کریں جناب سپیکر آخری چیز مائک کھولے یہ میرا پارٹی کا ٹائنہ جناب سپیکر یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں آخری چیز یہ ہے دو امپورٹنٹ پوائنٹ سے دنیوز اخبار میں یہ سٹوری آئی ہے ہم سارب باسی صاحب کی یہی وہ چیز ہے جناب سپیکر جو میں نے اپنی سپیچ میں بھی بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں تین سالوں میں جو رکوریز ہوئی تھی چار سو چھویس اشاریہ چار ارب روپے اس سے پہلے دو ہزار سے لے کے دوزار اکیس تک دو سو پچانمے ارب آپ کے سترہ سالوں میں دو سو پچانمے ارب دھائی سالوں میں پی ٹی آئی کا چار سو چھویس اور یہ جانا تھا گیارہ سو ارب یہ حکومت آئی ہے پرسن سپیسیفک اور میں نے نام بھی یہاں پہ پڑھ کے سنا دیئے تھے آصف علی زرداری آپ کے میاں نواز شریف میاں شعبال شریف آپ کے حسین نواز حسن نواز آپ کے شرجیل میمن آپ کے یہ جتنے لوگ ہیں فریال تالپور یہ جتنے نام ہیں ان کو پرسن سپیسیفک امینڈمنٹس لا کے ان کو ٹرائی کلین کر کے سرف اور برائیٹ کے ساتھ ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیا اور نیوٹرل لیکل اگسسسٹنس ختم کر دی اور پروف پروف ان ایڈمسیبل کر دیا آخری چیز جناب سپیکر میری آخری چیز جناب سپیکر میری پارٹی کا ٹائم ہے میں اپنے ساتھوں سے لے رہا ہوں پارٹی کا ٹائم نوٹ کر لیجئے بالکل جناب سر بالکل دلیں بالکل ہے ہمارا اپنا رائٹ ہے سر یہ بالکل جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر آخری بات یہ ہے جہاں پہ یہ انٹیلیجنس فیلیر کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ پھر ایک چیز باور کرانا چاہتا ہوں کہ انڈیالہ جیل میں ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ جناب سپیکر جیلرز بھی کہتے ہیں کہ ہم نے انٹیلیجنس کے لوگوں سے آئیس آئی سے ایف آئی ایو سے پتہ نہیں کونسی کونسی آئی بی سے یہاں پہ ان کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے خدارہ جناب سپیکر وزیر آزم عمران خان کی گفتگو سننے کی بجائے ان کے کمروں میں وہ لگا کے کیمرے فٹ کر کے دیکھنے کی بجائے کہ کونسی کتاب پڑھ رہے ہیں کس کے ساتھ کونسا وزیر تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے وہ کیا بات کریں اس کی بجائے خدا کا واسطہ ہے یہ انٹیلیجنس سکیبلیٹی پہ کام کریں پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے انٹیلیجنس اداروں کو وہاں پہ ان کو کٹھڑے میں کھڑا کریں اور ان سے پوچھیں حکومت پوچھیں چیف آفی آرمی سٹاف پوچھیں ائر چیف پوچھیں نیول چیف پوچھیں سارے ان سے پوچھیں جوائنٹ چیف ان سے پوچھیں کہ بھائیہ یہ انٹیلیجنس فیلیر کیوں ہو رہا ہے کونس کا ذمہ دار ہے وہ ویگوڈ ڈالے ٹررسٹ کی پیچھے لگائیں نہ کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کیونکہ میری ڈیلنگ ہوتی ہے سیکٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف ہم لوگ سسٹر پارٹی ہے چائنہ کے کومینسٹ پارٹی کے وہاں پہ ان کے جناب لیو جیانگ چاو منسٹر ہیں سنٹرل کمیٹی آف تی انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آف تی کومینسٹ پارٹی آف چائنہ آپ خود ماشاءاللہ جناب سپیکر چائنہ سے آپ کا وہ ہوتا ہے ان کے ڈیلگیشن داتے ہیں یہ نہایت امپورٹنٹ پوزیشن ہے وہاں پہ نمبر ایک وہ یہاں پہ آئے اور ان کا یہاں پہ مختلف ساری پرولٹیکل پارٹی سے وہاں پہ تھا اور ان کے خطاب میں انہوں نے جو چیز باور کرائی ہے میں آپ کو یہ دو اخبارے میرے سامنے ہیں دنیوز ہے اور ڈان ہے کلیرلی انہوں نے لکھا ہے سیکیورٹی تریٹس انڈینجر فیوچر آف سی پیک وانز چائنیز اوفیشن ایک انٹرنل سٹیبلیٹی مست فور اینی نیشن چائنیز منسٹر جنابی سپیکر اس سے امپورٹنٹ میسیج واضح میسیج پاکستان کی سرزمین پہ آکے کسی کا دینا میرا خیال ہے جو ٹون ڈیف کو چھوڑے ہیں جو بلکل جن کو آواز بھی نہ آتی ہو ان کو بھی سمجھ آگئی ہے کہ بھائیہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جنابی سپیکر میں ہاؤس کی توسط سے میں یہ بات کروں گا کہ بدقسمتی کے ساتھ یہ ہماری ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کا گروس فیلئر ہے کہ آج ہمارا دوست ملک چین آکے ہمیں یہ کر رہے ہیں کہ گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر اور سپیک کا پروجیکٹ وہ پاکستان کے لیے نہایت اہم ہے اس کے حوالے سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر ورنہ پروجیکٹ جو ہے سی پیک کا فیوچر انویسمنٹس یہاں پہ خطرے میں ہیں جناب سپیکر میں یہاں سے میں ڈیمانڈ کروں گا اپنے سپیسالار سے جنرل آسیم منیر صاحب سے اور فورمیشن کمانڈر صاحبان سے کہ امیجیٹ کور کمانڈر کانفرنس فورمیشن کمانڈر کانفرنس اس پہ بلائی جائے اور اس انٹیلیجنس فیلئر کو ڈریل ڈاؤن کیا جائے کہ یہ کیوں ہوا ہے یہ سر جناب سپیکر یہ پاکستان جو میں نے اپنی سپیچ پہ بھی کہا تھا تین جوز ہوتے ہیں آپ کی تیرٹوریل انٹیگریٹی کے نیشنل کوہیجن اس وقت بکھری ہوئی ہے آپ کی کریڈیبل ڈیفنس وہ آپ کی سٹرانگ ایکانومی منصر ہوتی ہے ایکانومی بکھر گئی ہے وی آر اندر تھرڈ جناب سپیکر اور اس پہ میں نے اپنی سپیچ پہ بھی کہا تھا جناب سپیکر میں کل وہاں پہ تھا اس میٹنگ آپ تیسری دفعہ لاز پوائنٹ کہہ رہے ہیں آپ کے دو گھنٹے اٹھارہ منٹ رہے گئے ہیں آپ کے تقریباً آلموسٹ نو آرز تھے دو گھنٹے اٹھارہ منٹ رہے گئے ہیں جس جو آج شروع ہوئے تھے جی عمر ایوب صاحب جناب سپیکر مجھے ایک منٹ دے 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 ایک منٹ دے 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 بہت شکریہ جناب سپیکر یہاں پہ میں بات کروں گا ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں عظیم اللہ صاحب پی ٹی آئی سیال کورٹ کے وہ پولیس کسٹڈی میں ان کو رکھا گیا ہے ہمارے سو کے حساب سے لوگ کل پکڑے گئے ہیں پنجاب میں پیس فل پروٹیسٹ کرتے ہوئے فری عمران خان پروٹیسٹ کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کو کنڈم کرتے ہیں کل بھی ہم نے کنڈم کیا رات رات کو ہمارے لوگ خلاف ہمارے پارلیمنٹرینز کی خلاف ایف آئی آرز ہوئے ہیں یہ وائلیشن ہے ہماری پری سپیچ کی کانسٹیوشن ہمیں گیارنٹی کرتا ہے آپ ہمارے کسٹوڈین آف تا ہاؤس ہیں جناب سپیکر ہماری نظریں آپ میں ہیں آپ مہربانی کر کے پنجاب پولیس کے ساتھ آپ نے یہ ٹاؤٹ جو آئی جی پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان اس کی خلاف ایکسن لیں بہت شکریہ جناب سپیکر نے عمر عیوب کی دھواندار تقریر سنی عمر عیوب نے کہا کہ چائنہ جو کہ ہمارا سب سے بیسٹ فرنڈ ممالک میں سے ہے مگر انہوں نے بھی آپ پاکستان کا دورہ کیا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سب سے پہلے آپ اپنی سیکیورٹی کو بہتر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے کیونکہ جب تک آپ کے ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک آپ کے ملک کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ کے ملک میں انویسمنٹ آئے گی کیونکہ جو پاکستان کی اس ٹیم کی صورتحال ہے ایسے حالات میں کسی بھی ملک کا کوئی بھی انویسٹر پاکستان میں اپنی انویسمنٹ نہیں کرے گا عمر عیوب نے مزید کہا کہ میری جنرل آسم نیر سے درپاست ہے کہ وہ چائنہ کے ان خدشات کو دور کریں تاں کہ ہمارا ملک دبارہ سے ترقی کی راہ پر گمزن ہو سکے اور ہمارے ملک میں انویسمنٹ بھی آئے ناظرین آپ آج کی عمر عیوب کی دعا دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ